ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بڑا اُلٹ فیر کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ کی بدترین ہار امریکہ نے پاکستان کو ہرا دیا یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑی بات ہے بکھاریوں کو جس طرح سے جوتے مارے جاتے ہیں اس طرح کے جوتے امریکن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں کے موں کی اوپر مارے ہیں سوپر اوور میں پاکستان کو ہرایا گیا اور سوپر اوور میں امریکہ نے آپ کو بتا دے کس طرح سے اٹھارہ رن بنائے صرف تیرہ رن ہی بنا سکا پاکستان یہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے یہ ہجڑوں کی ٹیم ہے یہ بغیرتوں کی ٹیم ہے ہزاروں لوگ یہاں سے روتے دھوتے ہوئے واپس گئے ہیں اور آپ نے جا کے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے اس ٹورنمنٹ میں آگے کا سفر مشکل ہو گیا پاکستان کی ٹیم کے لیے کپتان صاحب کہیں کہ ابھی بھی ہمارا چانس ہے مجھے تو لگتا ہے آپ چانس نہیں ہیں جب آپ یو ایسے سے نہیں جیت رہے تو آپ کہاں سے جیتیں گے انڈیا سے انڈیا بہت زیادہ اچھی کرکٹ کیل ہے اتنی بیزیتی کروائی ہے قسم سے ہی اتنی بیزیتی کروائی ہے اب بھائی چھوڑ دو یار کرکٹ چھوڑ دو مت کلو کرکٹ چھوڑو رہنے تو کرکٹ آپ لوگ کے کام نہیں ہے پاکستان کا پہلا ورلڈ کپ کا میچ نہیں تھا یو ایسے کا پہلا ورلڈ کپ کا میچ چاہو کیا انٹری دی ہے انہوں نے پاکستان کو یو ایسے سے ہار ہوئی اور کچھ انڈین فینس بلکہ بیشتہ انڈین فینس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہار کے پیچھے انڈین کھلالیوں کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ یو ایسے کے اندر جو تین نام زیادہ چمکے ان کا تعلق انڈیا سے ہے وہ انڈین اوریجن کرکٹ عوام تو رو رہی اپنا سر پٹک رہی ہے کہ ہوا کیا بھائی یو ایس کے خلاب بھی نہیں جیت پائے اب دیکھنے اگلی میں دیکھنے اگلی میں دیکھنے اگلی آپ نے decide کرنے ہو مجھے نہیں لگتا نو جون آپ کو ہی دیکھے گا وہ تو پہلی بہت تف ہے پاکستان ہجرو کی ٹیم ہے بینچو ان سے کچھ نہیں ہونے والا یو ایسے سے ہار گیا کیوں رو اس کو کیا ہوا ہے پاکستان ہار گیا تھا ہونے لگے ماجریوب پاکستان اپنا ٹی ٹونڈی ورلڈ کب کا پہلا میںچ یو ایسے سے ہار کے سپر ون کے جا کے کیا کہیں گے لانت بیجتوں کے جو انہیں نے آج فرمز van دکھائی ہے وہ دیکھے بینچ ان سے ستمینوں سے اٹھارہ سکور نہیں ہو رہا ایک اومے میں پندرہ gamma ان سے اٹھارہ نہیں ہو رہا میں لانت بیجتوں ایسی ٹیم پہ بینچ ہے ہمارے جاتباتوں کے ساتھ آج ہمارے اندر دیکھنے ہمارے اندر کے جاتبات ک splat rif اس میں ساتر جاتب لاکھ ساتھ ساتھероگ الگ کہا رہا ہے has Connect ان کے انڈیا کے ساتھ ہو گا ہے تو اور بندوں کے جاز باز جو ہوں گے ان کے ساتھ اور کھیلیں گے وہ تو بہت بڑی ٹیم ہے جیسے چھوٹی ان سے نہیں چیز آگئے ان سے ان 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 اتنی بطریش کی اس گرونڈ میں کسی ڈا یا لوگ یار یہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے یہ ہجڑوں کی ٹیم ہے یہ بغیرتوں کی ٹیم ہے سارے کے سارے افتخار آزم عثمان شہین نسیم اور اس کے بعد جو سپیشلی آمر ٹی وی پہ بیٹھ کے کتنی باتیں کی اس بندے نے کہا یار بابروں کو ٹی ٹی ٹیم نہیں اب واپس آیا پہلے انگلینڈ نے چالیس چالیس مار رہا ہے عثمان آپ کا افتخار آپ کا آزم خان اس کے بعد سپیشلی بھئی ریٹائرمنٹ سے واپس ہے آپ کو ورلڈ کپ جتواؤں گا یہ ورلڈ کپ جتوائے گا ماد واپس ہے انجرڈ ہو کے بیٹھا ہوئے اور آپ کہتے ہیں اپنے انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے نو جن کو آپ کی پتلوں نے گراؤنڈ کے اندر مجھے تو لگ رہا تھا یو ایسے سینئر ہے ہم لوگ جونئر لگے ہیں جونئر ہی ہیں بھئی ان کے پاس یار پچیس پچیس ڈالر میں تصویریں کی چاہ رہے ہیں جا کے یہ دنیا کے گندے ترین نکمے پلیئر بیج دی ہیں آپ نے کوئی ان کے یار یہ ساری کی ساری پی سی بھی نے فارشی یلیون بیج ہوئی ہے آپ کا نظر آ رہا ہے بابر کے علاوہ کون سا بیٹس میں رہا ہو کے پاس شداب تو ہے ٹلے سے چل گیا ادھرواز شداب اپنا بولنگ میں چلا ہے ٹھیک ہے باقی آپ کا جو بھی سپیشلی میں کہوں گا 150 کے بولر ہم نے کتنی دفعہ یہ مالاج اپی ہے نمبر وان بولر نمبر وان بولر بھئی کیا ہوا نمبر وان بولر کو نو جون میں بھئی پٹیل نے 50 مار دی آپ کو وہ بچہ جو پہلی دفعہ کھیل لائے اس نے آگے آپ کو کسے کتوں کی طرح مارا ہے اور پھر آپ کہتے ہو کہ مقابلہ کرنا جا کے نو جون میں نو جون آپ ڈالوں گے میں پورا کروں میں انڈیا کو نہیں آرہا سکتے آپ کی بولنگ اور اب کی انڈیا بہت ہی شیر ہو کر آئے گا کھلی اچھا تھا وہ کھلی اچھا تھا ٹیم بنی ہوئی ہے آپ کے بولرز کا یہ حال ہے چوتھا آور ہاریس راوف کرنے آیا اس کا سانس نہیں آرہا تھا فلٹو سے آرہی تھی آمیر بچارہ آیا آور کرنے آپ اس کے بول ٹو بول دیکھیں فیس کیا اس کے نروس ہوا تھا فیس وہ لگی نہیں رہا تھا کہ ہمارا سکلفل فاس بول رہا ہم باتوں کی کرکٹ کھل رہے ہیں معافی کی ساتھ باتوں سے کرکٹ نہیں ہوتی گفتار کے غازی ہیں ہوتا آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں آئرلینڈ نے جس طرح سے ہمیں سیریز میں ڈومینیٹ کیا تھا اور وہ کتنے زیادہ اس وقت یہ فیل کر رہوں گے کہ پاکستان کو ہرانا تو کوئی بات ہی نہیں میرا صرف ایک ہی ہے چیئرمن صاحب سے ان لڑکوں سے گراؤنڈ میں کام کروائیں موبائل پہ نہ جتوائیں سمارٹ فون پہ نہ جتوائیں لوگوں سے گراؤنڈ سب کچھ بتا دیتی ہے آپ کی ایج بھی بتا دیتی ہے فٹنس بھی بتا دیتی ہے سکل بھی بتا دیتی ہے منٹلی بھی بتا دیتی ہے گراؤنڈ ساری چیزیں بتا دیتی ہے سارے سوالات کے جواب مل جاتے ہیں لیکن وہ سارا جو ساری چیزیں جو سٹرونگ ہونی چاہیے وہ سوشل میڈیا مجھے بسیم بھائی ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جویٹرپ کے لئے گئے ہیں انجوی کرنے گئے ہیں کیونکہ وہ جو میٹے انگریٹ جو میں آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ کر رہے ہیں کل بھی ابھی مجھے وہاں سے obviously it's not related to cricket but کل رات تک بھی یہ باہر گئے ہوئے تھے ٹھیک ہے وہ سب جاتے ہیں but آپ کا فوکس گیم پہ ہونا چاہیے آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہیں آپ کیاں پریکٹس نہیں ہو پائی آپ کے دو سیشن بارش کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے واماپ مچ واماپ مچ آپ نے کیا سوچ کے آپ انگلینڈ کھیلنے گئے تھے completely different کنیشن ہم کون سی اچھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم نے 159 USA کے خلاف کیا آگے انڈیا لگاو ہے last series میں انگلینڈ کو کیا 240 ہم کر کے آرہے تھے اتنا ہی کر رہے تھے اتنا ہی کر رہے تھے اتنا ہی کر رہے ہیں ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہم لوگ مزید جو چیئرمن بھی آتے ہیں وہ مزید ان کو سپورٹ دے رہے ہیں جس سے اور خرابی ہو رہی ہے یہ ٹیم پچھلے 6-7 سال سے ہر تیسرے مہینے آپ کو خوشکبری دے رہی ہے آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارا سسٹم جا کدھر ہے ڈمیسٹک میں آپ کی ہے سیاست وہاں پہ چل رہی ہے اپنی پسند کے لڑکے یہ چیزیں وہ چیزیں آپ نے چھے ٹیمیں بنائی آپ نے دپارٹمنٹ کرکٹ ریجنل کرکٹ ختم کر کے پاکستان کی کرکٹ کا بیڑا گرہ کر دیا انڈیا کیوں نمبر وان چھتیس ٹیمیں تھی فورٹی تھری ٹیمیں ہوگی ان کی انہوں نے سسٹم ٹیمیں کم نہیں کی انہوں نے مزید سپورٹ گیا ٹیمیں بڑھائی ہیں کہ کولٹی حملوں کے پاس آجے کونٹیٹی جتنی مرضی آجے اس میں سے کولٹی پلیس تو آئیں گے نا کھلیں گے اپرچونٹی ملے گی یہاں پہ سال میں آٹھ میچ آپ کرواتے ہیں وہ بھی سارے میچ نہیں ساری ٹیمیں کھیلتے ہیں فورٹے گرگٹ آپ کسی کو کھلاتے ہیں نہیں ڈمیسٹک ساری ٹی ٹونٹی کھلاتے ہیں فٹنس کا حال دیکھ لیا آپ نے کیا کیا باسر میں صحیحات ہے نا اب ہم انڈیا کے خلاف میچ ہوگا اب ہم بات کر رہوں گے وہاں کے تذزیہ کاروں سے آپ ہی ہم کیا بات کریں گے ہم انڈیا کو کہیں گے ہم سب کو اپنی گریبان میں جھاکنا چاہیے ہمارا محول یہ نہیں ہے کہ چلو کوئی بات نہیں مچھا آگے ہم پین لیتے ہیں ہماری عوام تو ہے نا پین لیتی ہے آپ تو ماشیل ہم بہنگائی اتنی ہیں آپ کو ٹی وی نہیں ٹوٹیٹتے پہلے ٹی وی ٹوٹیٹتے ہم نے دیکھا ہے آپ اندازہ لگا لیں کتنی آسانی سے بولتی ہم کم بیک کر لیں گے ہماری آج کی ہار کے لیے شرمناک کا لفظ بھی چھوٹا ہے عبرتناک کا لفظ بھی بہت چھوٹا لفظ ہے کہ ایک اسوسیئیڈ کرکٹ ٹیم جس کو ورلڈ کپ اس لیے کھیلنے کو ملا کیونکہ ان کے ملک کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو ایک ہوسٹ کنٹری ہونے کے ناتے امریکہ کو اس ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر وائلڈ کارڈ انٹری ملیا ہے اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں ستر سال سے اور ہم ستر سال سے جو کرکٹ کھیلتے چلے آ رہے ہیں وہ آج ہماری ستر سالہ کرکٹ یہاں ڈیلس کے اندر دفعن ہو گئی ہے آج جو ہمارے ساتھ ہو گیا ہے دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو خدا کی قسم میں نے لوگوں کو کیونکہ آئی سی سی کے رولز ہیں کہ آپ سٹیڈیم کے اندر فوٹیجز نہیں بنا سکتے ہیں لوگ دیوار کے ساتھ لکھے بیٹھے ہوئے تھے سپر آور بھی نہیں دیکھ رہے تھے جو آج ہماری طبیعہ صاف ہوئی ہے